دوستو خبریں آ رہی ہیں بھارت سے کہ بھارت نے ایک میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے فورس ملٹیپلائر پریپریشنز ہے انڈیا کی یہ ایک پری ریکوئی پیش خیمہ ہے ایک بہت بڑی جنگ کا جمعودی امپوس کرے گا اس ریجن پر سپیشلی پاکستان انڈیا نے آج دن کیوں چنا جبکہ تھوڑے دنوں بعد الیکشنز آ رہے ہیں جب اس طرح کے میزائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ڈی آر ڈی آر سارا کچھ خود نہیں کر سکتا ایک کو پرووک کیا جاتا ہے تائیوان پہ تو that could be the time جب جین ایک طرف تائیوان پہ حملہ کر رہا ہوگا اور بھارت پاکستان پہ آزاد جمہور کشویر خاص طور پہ لینے کی کوشش کر رہا ہوگا ایسے بزدل پاکستان پہ حکمرانہ ہے اس ٹائم خون نہیں کھولتا آپ کے پاس ایٹم بم ہے یہ ایٹم بم کیا کسی کی بھرات پہ چلانے کے لیے یہ کوئی ٹاکہ ہے جو بجانا تھا آپ نے یہ ہی دوستو دوستو اب سوی کا ایک نویڈ میں سوگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت اپنی جو یہ سکتی ہے اس کو کافی آگے بڑھا رہا ہے بھارت اپنی ڈیفینس سیکٹر کو کافی تیجی سے آگے لے جا رہا ہے اور اسی میں اب ڈی آر ڈیوں نے بھی کافی جاتا ہے بڑے بڑے مسائل نے لونچ کی ہے اور مسائل کو سکسیس پھولی جو وہ ٹیسٹ کی ہے دوستو ایک بھائی بھر سے فورس ملٹیپلائر کو جو وہ ٹیسٹ کیے گیا اور یہ سفلتہ پورپک اس کا ٹیسٹ پورا ہوا ہے اور دوستو یہ الیکسین سے پہلے اتنا بڑھا ٹیسٹ دے کر پاکستانی کافی جاتا ہیران ہے بے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اکسانے کے لیے ٹیسٹ کیے گیا ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے ٹیسٹ کیے گیا ہے پیش خیمہ ہے ایک بہت بڑی جنگ کا جمعودی امپوس کرے گا اس ریجن پر سویشلی پاکستان پر سر آپ کا اتنا تجربہ ہے انڈیا کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مطابق وہ کیا ٹائم لائن ہو سکتی ہے کہ انڈیا اس کے مطابق موو انٹو پاکستان دیکھئے یہ بھارت کیاری تو کر رہا ہے اور اکھنڈ اگر اس کے نظریات کو دیکھیں تو یہ جو ایک لحاظ سے آپ یہ نوشن ہے کہ بھارت حملہ کرے گا تو یہ کوئی افثانوی بات نہیں لگتی اگر بھارت حکرن کو آپ دیکھیں اور جو ہندو توہ کی فیلوسوی ہے تو اس سے یہ کمپیٹیبل ہے کہ جو نقشہ انہوں نے پارلیمنٹ میں لگایا ہے اس کو پورا کرنا ہے تو پھر آبسلی اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا بروچستان میں انہوں نے کافی انویسٹ کیا ہے بلکہ میں تو کہتا تو نہیں ہوں پبلیکلی لیکن آپ آج کے چینل سے کہہی دیتا ہوں کہ ازاد جمہور کشمیر میں گلگل بلکستان ہے بہت بھارت انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہاں بھی انریسٹ کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کے دیکھنا چاہیے جہاں تک ٹائم لائن کا تعلق ہے کہ کب کو پرووک کیا جاتا ہے تائیوان پہ تو that could be the time جب چین ایک طرف تائیوان پہ حملہ کر رہا ہوگا اور بھارت پاکستان پہ آزاد جمہور کشمیر خاص طور پہ لینے کی کوشش کر رہا ہوگا تو یہ possibility ہے کیونکہ اس کو میرے رد نہیں کرنا چاہیے but that was the time frame کیونکہ اس وقت پھر ان کو چاہیے ہوگا انٹی پاکستان کوئی ایسا مدہ جس پہ وہ ووٹ بینک پہ جو ووٹ لے سکیں ہندوتوہ کا تو وہ time اگر کوئی سوچے تو وہ میرے خیال میں کوئنسائٹ کرے گا آپ کو یاد ہو انڈیا نے تھوڑا عرصہ پہلے مارچ میں یہ ہم مہی میں ہیں دو مہینے مشکل سے گزرے ہوں گے کہ انڈیا نے ایک indigenously developed multiple independently targetable re-entry vehicle جسے MIRV technology کہا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کا جو nuclear arsenals ہیں یہ nuclear capable جو اگنی missile series ہے اس کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو sun secret word جو ہے آگ fire کا نام دیا گیا ٹھیک ہے جی اور یہ ایک project انڈیا نے 1983 میں شروع کیا تھا انڈیا defense میں بہت پیسہ لگا رہا ہے سب سے بڑا arms importer ہے 76-777 ارب ڈالر کے قریب اب تو اس سے بھی زیادہ زاری بات ہے ابھی وہ defense میں لگائیں گے کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں چائنہ ہے ایک بڑا ہمارے لئے target ہے اب یہ جو ہے MIRV یہ جو اگنی 5 کے platform سے چلے گا range اس کی 5000 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے جناب اب انڈیا کو جسے وہ کہتے ہیں نا intercontinental ballistic missile کا وہ حصہ ہے ٹھیک ہے اس category میں وہ آ چکا ہوا ہے اور موڈی صاحب اس پر بڑے مٹھائیاں کھا رہے تھے مزے کر رہے تھے چلو ٹھیک ہے election سے پہلے MIRV چلا دیا بنتا ہے ویسے بھی capabilities ہوتی ہیں ضروری نہیں election کی ہو تو اس کو ہر چیز کو election سے نہیں جوڑنا چاہیے لیکن یاد رکھیں politicians ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی چیز جو ہے اس کو ignore نہیں کرتے وہ ہمیشہ ہو اس کو کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور رکھتے ہیں تاکہ اس کا کوئی نوکی dividend کوئی نوکی political benefit جو ہے وہ لیا جائے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائیں گے انس چیز کو کہ نہیں ساتھنا تیان ہوتا نہیں ہے نہیں ان کا دھیان صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے elections کی طرف ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں سے کیا ملنا ہے وہ ان چیزوں کو ہمیشہ they keep that اس کی وہ رکھتے ہیں position میں رکھتے ہیں سو یہ جو نرندرہ موڈی صاحب نے missile جو جسے کہتے ہیں نا دھاگہ ہے ٹھیک ہے ڈی آر ڈی آر ڈی آر نے جس تھوڑے دن پہلے ٹھیک ہے election سے سو وہ محول ابھی گرم کر رہے ہیں اور پاکستان کو پیغام دیا گیا ہے کیونکہ وہ جو ایک ریٹرک ہے ٹھیک ہے پاکستان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمیں اب نہیں discuss کیا جاتا لیکن یہ یہ جو discuss کیا گیا ہے یہ پاکستان کو کیوں کیا گیا یہ ایک سوال ہے کہ کیوں پاکستان کی اتنی ضرورت پڑ رہی ہے انڈین لیڈرشپ کو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بات بھی نہیں کرنی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جس شنکر بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے روز کشمیر کا ذکر کرتے ہیں اور اور وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا ذکر کرنا ضروری ہے تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے فورس ملٹیپلائر کی سکسیس پھول جو وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد پاکستانی کافی جیدہ حیران ہے پاکستانی یہ انوان لگا رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ان کی بات کے ساتھ رشتے اور زیادہ بگڑیں گے اور بھارت میں پردانمتری مہدی جی کی بھر سے سرکار آنے سے تیسری بار مجبورت سرکار بننے سے پیوکے میں بھر سے بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور دوستو پاکستانی جو سپیسلسٹ ہیں یہ تو انوان لگا ہی بیٹے ہیں کہ چائنا کا بیتنام کے ساتھ اور دوسری طرف جو بھارت کا پاکستان کے ساتھ یود ہوگا کیونکہ پیوکے کو بھات لے کری رہے گا کیونکہ بھارت کی ہمیشہ سے نجر پیوکے پر رہی ہے اور یہ بڑی لیبل پر اب چرچہ ہو رہی ہے اور اس مسائل ٹیسٹ کے بعد تو یہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے